سرسید احمد ہائی سکول میں اس بار بھی یوم جمہوریہ کی تقریب منائی گئی لیکن اس بار یہ پرگرام مختصر طور پر کی گیا کیونکہ یہاں ہوئے ہندو مسلم فساد کے بعد لگے دفعہ 144 کی وجہ سے پرگرام میں ترمیم کی گئی پرچم کشائی کے بعد ملک کی آزادی کے سلسلے میں کچھ تقریر ہوئی اور ضرورت منبچوں کے درمیان مفت میں کتابوں اور بیک کی تقسیم کی گئی اس طرح ایک مختصر پرگرام کے بعد یوم جمہوریہ کی تقریب میں اقترام کو پہنچی اس موقع پر ہماری گفتگو سکول کے بھی رما شہراب سلیم صاحب سے ہوئی تو آئیے شکلتے ہیں ہموں نے اس موقع پر سکول کے بارے میں اور یوم جمہوریہ کی تقریب آئے جو ہے ریپٹک کے بنا رہے ہیں ہم لوگ جمچوں کے بچے ہم لوگ ترکیز احمد آئی سکول کے تیم کمام فیم تیچرز امیدی کے ممران بچے پورے ہندوستان کو بہرہ بات دے رہے ہیں اور آبان آمان سے رہے ہندوستان خوب ترکی کرے کھوٹ پھلے پھلے کچھ 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 کم پڑھے لکھوکر لوگ گرکی سے اکھات کا جو ہے اس تک کا حصہ ہے حکومت کا جو چاہتا ہے کہ ہندو مطلب میں پھرستر رہے اور کو سپر جازہ اور اسگل میں بہت پھر چاہتا ہے آج جوrap کوہ بہت کوئی گھٹکے ہو سکتے ہیں پھر BEستر ہے پھر پھر احمد کھند ہے ہو سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقا